اسلام علیکم دوستو آج کی لیسن میں میں آپ کو سکھاؤں گی کہ ترکیش میں اپنے آپ کو انٹروڈیوز کیسے کرواتے ہیں احمد what is your name سزن ادنز نیدر یا پھر سینن ادن نیدر آپ سزن ادنز نیدر والی لائن یوز کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے ترکیش میں نیم کو آدھ کہتے ہیں یا پھر اسم بھی کہہ سکتے ہیں my name is ali بینم آدم علی جب بھی آپ کو کوئی نام پوچھے تو آپ بینم آدم کے بعد اپنا نام لگائیں گے how old are you کچ یشن داسنز یا پھر کچ یشن داسن کچ کہتے ہیں کتنی اور یش کہتے ہیں عمر کو اور یشن داسنز کہ آپ کتنی عمر میں ہیں یعنی یہ اس کا لفظی مطلب ہے I am 27 years old بین یرمی یدی یشن دائم تمام اوکے where do you live نیرے دے یشیور سنوز یا پھر نیرے دے یشیور سن پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یشامہ کا مطلب ہوتا ہے جینا اور یشیور کا مطلب ہوتا ہے جی رہا ہے یا رہ رہا ہے نیرے دے یشیور سنوز یعنی آپ کہاں رہتے ہیں where do you live I live in Turkey بین ترکیے دے یشیور ہوں اس میں یہ جو دے ہے جو ترکیے کے بعد آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں یعنی میں ترکیے میں رہتا ہوں بین ترکیے دے یشیور ہوں احمد which city do you live in ہانگی شہر دے یشیور سنوز ہانگی کا مطلب ہوتا ہے کون سے which شہر city کو کہا جاتا ہے جس طرح اردو زبان میں شہر کہا جاتا ہے اسی طرح ترکی زبان میں شہر ہوتا ہے شہر دے یعنی شہر میں یشیور سنوز رہتے ہیں I live in Ankara Ankara دا یشیور ہوں what are you studying نے اکھویور سنوز یا پھر نے اکھویور سن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکھوما کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا اکھویور سنوز پڑھ رہے ہیں آپ نے اکھویور سنوز آپ کیا پڑھ رہے ہیں I am studying psychology from university ینیورسیتی دن psikoloji okuyorum ینیورسیتی دن مجددن ہے وہ سیکلی یو ستا ہے یعنی ینیورسیتی سے ینیورسیتی دن psikoloji okuyorum do you know how to speak english انگلیش کو ترکش میں انگلیزی جے کہتے ہیں انگلیزی جے کھونشما یہ بلی اور مسون انگلیزی جے انگلیش کھونشما یہ بولنے کو جب آپ ترکش میں کسی ورپ کے ساتھ اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا آتا ہے تو آپ ہمیشہ اس کی جگہ کے کی جگہ وائے لگاتے ہیں یعنی کونشمک کو اپنے کونشمائی کر دیا یعنی بولنے کو جانتے ہیں انگلیزی جے کونشمائی بیلیور مسونس یعنی اینگلیزی جے کونشمائی بیلیورم یعنی اینگلیزی جے کونشمائی بیلیورم می انگلیزی بولنے جانتی ہوا جانتا ہوا احمد good nice to meet you یی tanıştığımıza memnun oldum tanışmak کمتلا بہتا ہے کسی کو جاننا تو tanıştığımıza کا مطلب ہوتا ہے ہم دونوں کے جاننے پر ایک دوسرے کو جاننے پر memnun oldum میں بہت خوش ہوا ویسے memnun oldum کا مطلب ہوتا ہے I'm glad لیکن یہاں اس کا یہی مطلب ہے کہ مجھے آپ سے مل کر بہت ہی خوشی ہوئی بہت ہی حیرانی ہوئی thank you nice to meet you too teشکür ederim ben de tanıştığımıza çok memnun oldum teشکür ederim کا مطلب ہوتا ہے شکریہ جسی Urdu زبان میں تشکر ہوتا ہے ویسے ہی ترکیش لانگیج میں تشکر ہوتا ہے ederim کرتا ہوں یا کرتی ہوں ben de tanıştığımıza çok memnun oldum ben de کا مطلب ہوتا ہے میں بھی tanıştığımıza ہم دونوں کے ایک دوسرے کو جاننے پر چھوک بہت memnun oldum خوش ہوا یا حیران ہوا احمد okay we will meet later تمام sonra görüşürüz تمام کا مطلب ہوتا ہے okay sonra کا مطلب ہوتا ہے after بعد میں görüşürüz ملتے ہیں ali okay goodbye تمام گیلے گیلے احمد گیلے گیلے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی memnun oldum میں جو oldum ہے وہ all mark سے نکلا ہے all mark کا مطلب ہوتا ہے ہونا all do yore کا مطلب ہوتا ہے ہو رہا ہے اور all do کا مطلب ہوتا ہے ہو گیا یا ہوا تو جب آپ لکھیں گے چھوک memnun oldum میں بہت حیران ہو گیا یا ہوا آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے پوری امید ہے آج کا لیسن بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا لیکن اگر اب بھی آپ کی ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ بھی میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی جلد ہی آئے گی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی